بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستان کے عوام کرکٹ کے کھیل سے والیانہ عقیدت رکھتے ہیں اور وہ اس کھیل کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ جب بھی یہ پاکستان کا میچ کسی ملک سے ہو تو بطن عزیز کی سٹکیں ویران ہو جاتی ہیں گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں کاروباری مرکز جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور ساری عوام جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں کرکٹ سے اس والیانہ عقیدت لگاؤ اور محبت کی وجہ سے پاکستان کے عوام دنیا بار میں مشہور ہیں ناظرین آج کے بھی علاقے میں ہم کرکٹ اور میچ فکسنگ کے حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے میچ فکسنگ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جس کو دنیا بار کا میڈیا بلخصوص بارتی میڈیا بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستانی کرکٹرز کے بیانات کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف زہر اگر رہے ہیں ہمارے کرکٹر معاملہ سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے پر کے خلاف بیانات دیتے جا رہے ہیں جس سے یہ معاملہ مزید علجتہ جا رہے ہیں پاکستان کے بورٹ کے سابق سربران اور سابق کرکٹرز جو ہیں وہ اس میدان عمل میں نظر آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹرز ٹیم شروع سے ہی میچ فکسنگ میں ملوث رہی اسی نوے کی دیائی جو ہے وہ اس میں تو میچ فکسنگ روج پہ رہی ناظرین ایسی صورتحال میں پاکستان کرکٹ اور پاکستان کرکٹرز بورٹ کے لیے کئی سوالیاں نشان جو ہیں وہ اٹھا دیئے پیدا کر دیئے ناظرین آج ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی میچ فکسنگ یا میچ فکسنگ سکینڈل جو تھے وہ جو منظر ایام پہ آتے رہے کیا یہ جنمن تھے یا صرف ایک دوسرے کو بختم کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کے خلاف سازشنے کرنے کے لیے کھلاڑی اس طرح کی سکینڈل سامنے لاتے رہے ناظرین میچ فکسنگ کی تاریخ پوری دنیا میں بہت زیادہ پرانی ہے دنیا کے مختلف ممالک مختلف ملکوں کے کھلاڑیوں پر اس طرح کی الزامات لگتے رہے ہنسی کرونی ہیں آن جہانی ہنسی کرونی ہیں نے تو کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا تھا میچ فکسنگ کے سکینڈلز کے بعد اس طرح اور بھی کئی ایسے کھلاڑی ہیں جن پر میچ فکسنگ کے الزامات لگے تو وہ کرکٹ کے میدانوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے پاکستان کے بھی تین بڑے کھلاڑی جو تھے جو کچھ حرصہ قبل تقریباً دس سال پہلے جب وہ انہی لینڈ کے دورے پہ گئے محمد عاصف سلمان بٹ اور محمد عامر تو میچ فکسنگ کا یہ بھی شکار ہوئے اور ان کی ویڈیوز منظریاں پہ آئیں جب یہ سکینڈلز سامنے آیا تو پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئینٹرنیشنل کی کاؤنسل نے ان پہ پبندی لگا دی دو اکھلاڑی تقریباً میدانوں سے آؤٹ ہو گئے ہیں ہم محمد عامر دوبارہ قومی کرکٹ ٹیم کو جائن کر چکے ہیں یقینی طور پہ یہ لمحہ پاکستان کی تاریخ کے لیے انتہائی شرمناک لمحہ تھا کہ پاکستان کے کرکٹرز میچ فکسنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس سے پہلے جسٹس کیون کا ایک کمیشن بنا تھا تحقیقاتی کمیشن بنا تھا اور اس کمیشن کی سفارشاد کی روشنی میں سلیم ملک وسیم اکرم وکار یونس سمیت مختلف کھلاڑیوں پر مختلف طرح کی پبندی لگی تھی سلیم ملک پہ تاعیات پبندی لگائی گئی تھی کہ وہ میچ فکسنگ میں ملوث پائے گئے اور باقی کھلاڑیوں کو فسیلیٹیٹر کے طور پر کھا گیا تھا اور ان پر مختلف طرز کی جو ہے تھی وہ پبندیاں لگائی گئیں لیکن اس کے بعد یہ اس طرح کے سکیڈلز مختلف ادوار میں سامنے آتے رہے ناظرین پاکستان کرکٹ پہ جو لوگ نظر رکھتے ہیں جو سینئر تجزیہ کار ہیں یا جو انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں وہ یہ کیا تھے کہ کسی نے کسی طرح اسی نوے یا اکیدی آئی اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کچھ کھلاڑی میچ فکسنگ میں ملوث رہے اتاو رحمان کی بات کیجئے اس وقتی بانڈا پھوٹا تھا جب اتاو رحمان پہ میچ فکسنگ کا اعظام لگا تھا آقب جعوید راشد لطیف باسط علی آج کار بہت زیادہ ایکٹیف ہیں انہوں نے بھی مختلف ادوار میں اس طرح کے اعظامات لگائے اور تازہ ترین جو صورتحال تھی وہ عمر سویل کے بینات کے بعد سامنے آئی جب عمر سویل نے بینات یہ وسیم اکرم کے خلاف کہ وسیم اکرم میچ فکسنگ میں ملوث رہے اور وہ ار ورلڈ کپ کے دن شروع ہونے سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان کیسے بنائے گئے یہ وہ سوالات تھے جو عمر سویل نے اٹھائے عمر سویل کا یہ کہنا تھا کہ انیس سو پچھانمے کے ورلڈ کپ سے پہلے وسیم اکرم کو کپتان بنا دیا گیا انیس سو پچھانمے میں اسی طرح انیس سو انیس سو انیانانمے جب ورلڈ کپ ہوا تو پھر وسیم اکرم کو کپتان بنا دیا گیا اور دو ہزار تین میں بھی ایسی صورتحال تھی عمر سویل نے بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے وسیم اکرم کو ان سوالات کا جواب ضرور دینا چاہیے اگرچہ وہ میڈیا پہ آکے اپنے جو مختلف ان کی ویڈیوز یا ان کے جو بینات سامنے آ رہے ہیں اس پہ آکے وہ ان چیزوں کی تردید تو کر رہے ہیں لیکن ہماری تو یہی توقع بھی ہے خواہش بھی ہے آرزو بھی ہے کہ وسیم اکرم پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نام ہے پوری دنیا ان کی صلاحیتوں کی مطرف ہے وہ اثر حاضر کے سب سے بہترین لیفٹ ہینڈر فاس بولر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی ان کی صلاحیتوں ان کی کارکردگی جو ہے ان کی پوری دنیا مطرف ہے لیکن اس طرح ہم ایک دوسرے پر انظامات لگاتے رہیں گے تو اس سے بڑے بڑے کرکٹرز کا کریئر بھی متاثر ہوگا اور ان کے جو کارہا انہیں ماہیں ہیں اس میدان میں ان پہ بھی سوالیہ نشان اٹھے گا ناظرین میچ فکسنگ کے والے سے ابھی تک پاکستان کرکٹر بورٹ جو ہے وہ خاموش تمشائی کا کردار ادا کر رہا ہے اور کوئی بھی کرکٹر بورٹ کا عددار اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں پی سی بی کے چیئرمین جو ہیں وہ احسان مانی اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ احسان مانی کو اس صورتحال میں سامنے آنا چاہیے اور اس پینڈورا واکس کو ونس فار آل جو ہے وہ بند کرنا چاہیے ان تمام پلیئرز کو بلا کے ان کو کہنا چاہیے کہ ماضی میں جو ہوا وہ اکی صحیح پارینا بن جائے بننا چاہیے کیونکہ اس طرح کے واقعات جب تک جب میڈیا پہ آتے ہیں تو پھر پاکستان کی بدنامیوں کی ہے ناظرین پاکستان کا میڈیا اس صورتحال کو اس طرح آئی لائٹ نہیں کر رہا لیکن انڈیا انڈیا میڈیا جو ہے انڈیا تمام نیوز چینل جو ہے سپورٹ چینل جو ہیں یا ان کے بڑے بڑے انگریزی اخبرات جو ہیں جو انٹرنیٹ پہ آتے ہیں ان میں لیڈنگ سٹوریز کے طور پہ یہ خبریں شاہیہ ہوتی ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع وہ آت سے جانے نہیں دیتے اس موقع پہ بھی جب عمر سوہل اور دسیم اکرم کی رساکشی جاری ہے ایسے میتا اور امان کے بینات سامنے آئے ہیں آقب جعبید کے بینات سامنے آئے ہیں پہ سابق چیرمن پی سی بی خالد محمود کے بینات سامنے آئے ہیں آر ایف اقباسی جو چیرمن رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ان کے بینات سامنے ہیں یہ سارے بینات ایسے موقع پہ سامنے آ رہے ہیں جب پاکستان کرکٹ وہ پاکستان میں انٹرنیشن کرکٹ واپس آ رہی تھی اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو عالمی سطح پہ ایک مقام مل رہا تھا ان بینات سے یقینی طور پہ پاکستان کرکٹ کو بھی دچکا لگے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھی دچکا لگے گا اور پاکستان کے کلالیوں کو بھی دچکا لگے گا ناظرین کچھ اصلا کبل جب پی ایسل شروع ہو رہی تھی تو اس سے پہلے عمر اکمل پہ پبندی لگائی گئی اور یہی کہا گیا جی کہ وہ میچ فکسن میں ملوث ہیں شہرجیل خان پہ بھی کچھ اصلا پہلے پبندی لگائی گئی تھی اور شہرجیل اب دوبارہ کرکٹ سرکٹ میں واپس آ گئے ہیں یہ پی ایسل انہوں نے کھلا بھی ہے اچھی کارکردگی نہیں دکھائی ہے لیکن عمام یہ سوال پوچھتے ہیں باکستان کے بیوٹ سے کہ ان کا میکنظم اس طرح کا ابھی تک کیوں نہیں بن سکا کہ کھلاڑی کسی نہ کسی طرح سٹے میں یا میچ فکسن میں ملوث ہوتے ہیں یا ان کے سٹے بازوں سے رابطے ہوتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے جب پاکستان کے لئے ٹیم اپنے کھلاڑیوں کو باہر بیجتا ہے پاکستان کے لئے بورٹ جب اپنے کھلاڑیوں کو باہر بیجتا ہے تو اس کے ساتھ منیجر ہوتا ہے سیکیورٹی کی ٹیم ہوتی ہے اس طرح انٹرنیشنل کاؤنسل کے جو لوگ ہوتے ہیں انٹی کرپشن یونٹ کے وہ سارے موجود ہوتے ہیں ان سارے اتنے سخت چیک کے باوجود کھلاڑی کس طرح سٹے بازوں سے ربوکی سے رابطہ کر لیتے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کا پاکستان کے لئے بورٹ کو اور انٹرنیشنل کاؤنسل کو جواب دینا چاہیے ایک بات تیہ ہے کہ پاکستان کے روٹیم کی کارکردی ہمیشہ شاندار رہی ہے دنیا کے کسی بھی میدان میں دنیا کا کوئی بھی میدان ہو تو پاکستانی کلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لعا منوایا ہے اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کروایا ہے ناظرین بدکستی سے جس طرح ہم زندگی کے مختلف چشور پر اس میں ہم بلندر کرتے ہیں اسی طرح کھل کے میدان میں بھی ہمارے کلاڑی بلندر کرتے ہیں اور انہی بلندر کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو دنیا میں بدنام ہو رہا ہے اور مزید بدنام ہوگا اگر اس طرح کے واقعات جاری رہے میری پاکستان کے ٹیم کے تمام کلاڑیوں سے جو سابق کلاڑی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہوا وہ ماضی کا حصہ ہے اگر یہ سارے کلاڑی اس وقت جس دوران یہ میچ فکسنگ ہو رہی تھی جائے وہ وسیم اکرم کر رہی تھی سلیم ملک کر رہی تھی یا کوئی اور کر رہا تھا اس وقت میچز کے دوران اگر ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی اگرچہ راشد زتیف اور باسط علی نے اس وقت ہی کوشش کی تھی لیکن انہیں ٹیم سے نکال دیا گیا تھا پاکستان پیپل بورڈ میں ایک بڑا مضبوط مافیا بھی بیٹھا ہوا ہے جو اس طرح کی آواز اٹھاتا ہے جو کلاڑی اس پر پبندی بھی لگ جاتی ہے لیکن جب کشتیاں جلا کے بندہ اچھائی کے لیے بہت اور برائی ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے تو پھر اللہ پاک میں اس بندے کا ساتھ دیتا ہے میری آخر میں ناظرین پاکستان پیپل بورڈ کی چیئرمن حسین احسان مانی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ خدارہ اپنی خاموشی کو توڑیں اور پاکستان کو بندام ہونے سے بچائیں یہ تمام کلاڑی جو میچ فکسنگ کے حوالے سے دوسرے پہ آج کل حضامات لگا رہے ہیں یا تو وہ کمیشن قائم کریں اور نئے صرف سے تحقیقات کروائیں یا پھر جسس کیونک کے کمیشن میں جو سفارشات تھی ان پہ عمل کرائیں یا پھر ان کلاڑیوں کو اٹلیس بلا کے اتنا کہیں کہ وہ اپنے زپان بند کر لیں تو اور پاکستان کو دنیا میں بدنام نہ کریں اگر ایسا نہ ہوا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کرکٹ پاکستان کے لیجنڈز اور پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں بدناموں کا اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ